دیکھیں ادھنپور سے گھوڑی تک 38 کلومیٹر شڑک ہے اگر میں اس شڑک کی حالت کی بات کروں تو بڑے بڑے نیتہ یہاں ہے جنہوں نے آشواسن دیئے اس شڑک کو ڈبل لین بنایا جائے گا الیکشن کے دوران دلی سے بھی بڑے بڑے نیتہ ہے اور اس شڑک کو چوڑا کرنے کے وعدے کیے ڈبل لین بنانے کے وعدے کیے لیکن جب الیکشن ہو جاتی ہے تو اس شڑک کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس شڑک سے لگ بگ ایک ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے ڈیڑھ لاکھ کے قریب پاپولیشن کو یہ شڑک کیٹر کرتی ہے اور اس کی اتنی دردشہ ہے اس وقت کوئی سدھ لینے والا نہیں ہے ابھی سب سے بڑی سمسیہ جو اتپن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سلمے کا پل ہے اس کے اوپر گاڑیوں کا آنا جانا بند کر دیا گیا ہے پرشاسن دوارہ بسوں کو الو نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت کمزور ہو چکا ہے میرا ایک بہت بڑا سوال ہے اس پرشاسن سے اور ان نیتاؤں سے جو آج تک اس علاقے کی نمائندگی کرتے رہے ہیں سلمے میں بریج تو ہے ہی نہیں سلمے میں تو گھوڑی کے لیے کوئی پول بنا ہی نہیں یہ ایک نہر ہے جو پی ڈی سی نے بنائی تھی اور نہر کے اوپر سلیب ڈالی گئی ہے اس کو بریج نہیں کہتے اس کو پول نہیں کہتے اس کو ایکوا ڈیکٹ بولتے ہیں ایکوا ڈیکٹ کے اوپر اس طریقے سے گاڑیاں ازادی کے پچتر سال تک آپ لوگ چلاتے رہے کیا کسی نیتا کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس روڑ کو چلانے کے لیے پول کی ضرورت ہے کتنے ایمیلے بنے کتنے منطری بنے کتنے ممبر پارلیمنٹ بنے اور آج بھی دلی میں یہاں کے ممبر پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں جو پردان منطری کا لیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گھوڑی کے لوگوں کو سڑک تو چھوڑ دیجئے ایک پول نہیں بنا کر آپ دے سکے پرشاسن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو عدیقاری گر ازادی کے پچھتر سال ہونے کے بعد بھی گھوڑی کے لوگوں کے لیے ایک پول نہیں بن سکا نہر کے اوپر سلیب ڈال کر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ آپ پھلوار کرتے رہے ہیں جتنے نیتا یہاں سے رہے ہیں اور جتنے یہاں ایڈمیسٹریشن میں آفیسر لوگ آئے ہوئے ہیں یہ نہر پی ڈی سی نے بنائی ہے کیا پی ڈی ڈی پارٹمنٹ کا فرض نہیں بنتا تھا پی ایم جی ایس وائی کا فرض نہیں بنتا تھا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا فرض نہیں بنتا تھا چنے ہوئے نمائندوں کا فرض نہیں بنتا تھا کہ یہاں کے لیے ایک بریج پرپوز کریں پچھتر سالوں میں بریج نہیں بنائے سب سے بڑی نالائکی ہے یہ میں مانتا ہوں جس کے اوپر فوری طور پر عمل ہونا چاہیے سفید کپڑے پہننے سے کوئی نیتا نہیں بن جاتا ہے نیتا بنتا ہے جب لوگوں کی جو مشکلاتیں لاتے ہیں اس کا ادھین کرے خود دیکھے کہ لوگوں کی پریشانیوں کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے لوگوں کی سمسیوں کا سمادھان کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کو کس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ سوچ نیتاؤں کو ہونی چاہیے ایک نہر کے اوپر سے گھاڑیاں چلتی رہیں آج تک اور اب یہ عادیش دے دیا ہے آپ بسیں اس کو بند کر دیجئے کمزور ہو چکا ہے میں نے ڈپٹی کمیشنر سے بھی کہا میں نے کمیشنر پی ڈیو ڈی سے بھی کل بات کی ایک پل کا پروجیکٹ فوری طور پر وار فٹنگ کے اوپر پریورٹی کے اوپر پرپوس کیا جانا چاہیے اور پریورٹی کے اوپر پل بننا چاہیے اور ڈی سی مہودیا کو اڈیشنل ڈی سی کو بھی میں نے یہ کہہ دیا کہ بسیں بند کرنا اس سمسیہ کا حل نہیں ہے لوگ کس طریقے سے ہم دو رافت کریں گے آپ بسوں سے لوگوں کو اتار دیجئے پل کے اوپر خالی گاڑی جا سکتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ نہیں رہا ہے اس قابل کیس کے اوپر گاڑیاں چلیں پل کے پار جا کر لوگ ان گاڑیوں میں بیٹھ جائیں پل سے پہلے اتر جائیں اور پل کے پار بیٹھ کر وہ اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں اور اپنا روز مرہ کی زندگی کا کام کر سکتی ہے فیلحال یہ آدیش فوری طور پر لاغو کیا جانا چاہیے آج وہ کہہ رہے ہیں اتوار ہیں کل تک وہ کہہ رہے ہیں یہ اس اندر میں وہ پورے کاروائی بھی کر دیں گے اور بس اس کو چلا دیں گے اور پل کے اوپر وہ گاڑیاں جائیں گے اور آگے سے لوگ بیٹھ جائیں گے لیکن سب سے بڑا سوال پھر رہ جاتا ہے کہ پل کیوں نہیں بنا یہاں کے نیتا جو رہے وہ جب کبھی اپنے بڑے دلی کے نیتاؤں سے ملتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ایک مہنہ اپنے کپڑے نہیں دھوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے نیتا سے مل کر آئے ہیں وہ ان کو اسی بات میں بہت زیادہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بڑے نیتا سے مل کر آگئے ہیں ہم نے ان سے ہاتھ ملا لیا ہے تو ہاتھ ہی نہ دوئیں ایک ایک مہنہ یہ حالت ہے ان لوگوں کی جواب دے بنائیے اپنے دلی کے لیڈرز کو بھی جنہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے اور لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے آج آج اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کون ذمہ دار ہوگا اس کے لئے شڑک کی جو حالت ہے آٹھ سالوں سے آپ کو پرمیشن نہیں ملی فورسٹ کلیرنس نہیں ملی کالڈی کے آس پاس کا علاقہ جو ہے وہاں کیا وہ گاڑی چلنے کے قابل رہ گیا آج میں تو دھن کہتا ہوں ان گاڑی والوں کو بھی بسز والوں کو بھی جو آج بھی ایسے حالات میں گاڑی چلا کر لوگوں کی سیوہ کر لیں لیکن حادثہ ہو سکتا ہے شڑک کی حالت بہت خراب ہے میں خود دلی جا کر وہاں دھرنا پر درشن کروں گا اور کرکری صاحب کو میں پوچھوں گا کہ نو سال پہلے آپ نے یہ وعدہ کیا کہ ڈبل لین بنے گی وہاں تو سنگل لین بھی نہیں رہی ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو الیکشن کے دوران لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دیئے یہ نیتا کریں آپ کو جواب دینا ہوگا آنے والے وقت میں جب آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ایسے نیتاؤں کو پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ الیکشن کے وقت جو بڑے بڑے نارے دے کر یہاں سے جاتے ہیں بڑے بڑے لارے دے کر جاتے ہیں بڑے بڑے آشواسن دے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو آپ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے آج کتنی سمسیں آ رہی ہیں گھوڑی کے لوگوں کو پورا بلوک اور صرف گھوڑی نہیں آگے تک آپ چلے جائیے چوکی تا کرسین تک نالا ملیاں اس طرف کا جو علاقہ ہے اور اتنی آبادی والا علاقہ ہے یہ پورا گھوڑی کا بلوک جس کو آپ نے پورے طریقے سے نظر انداز کیا ہوا ہے جو میں کسی بھی صورت میں قبول نہیں کروں گا مجھے دلی جانا پڑے گا میں دلی جاؤں گا اور فوری طور پر جاؤں گا اور ان کو پوچھوں گا کہ نو سال پہلے آپ بڑے بڑے اعلان کر کے گھوڑی سے آئے لوگوں سے ووٹ حاصل کیے اور لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ایسا نہیں چلے گا اس کا جواب دینا ہوگا اور ڈی سی مہدے سے میں نے کہہ دیا ہے کہ لوگوں کے یہ اس طرح کے سے بسیز بند کرنے سے سمسیا کا سمادھان نہیں ہوگا فوری طور پر ہمیں کام کرنا ہوگا آپ بھی لکھیے خط ہم بھی جائیں گے سی آر اپ میں پرپوز کیا جا سکتا ہے نوار میں پرپوز کیا جا سکتا ہے اس کو آپ دوسری سکیمیں ورلڈ بینک کی سکیمیں میں نے لائی تھی رامنگر کے لیے ادھم پور سے رامنگر جو شڑک بنائی پانچ پل میں نے ڈبل منا دیئے دو سال کے اندر آپ پچھتر سال میں ایک پل نہیں بنا سکے حساب لیں گے اور اس کے اوپر فوری طور پر کاروائی کریں گے میں لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کو نیائے دلانے کے لیے حق دلانے کے لیے ہرش دیو کسی بھی ہاتھ تک جا سکتا ہے